اسلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالٹ تیس پیسے مزید مہنگا ہوا اور اس کے ساتھ پاکستانی سٹاک مارکیٹ میں بھی بہت مندی دیکھی گئی ویلکم دوستو می یوٹیپ چینل جی نیوز میں یہاں آپ کو ملتی ہے ہر خبر سب سے پہلے تو پلیس چینل کو ضرور سسکرائب کریں تفصیلات کے مطابق ملک بار میں کاروباری ہفتے کے تیسری روز ڈالٹ کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر تیزی دیکھی گئی جس کے ساتھ اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی کرنسی بزید تیس پیسے مہنگی ہوئی جبکہ میڈیا نیوز کے مطابق ملک میں کاروباری ہفتے کے تیسری روز مندی کے بعد تیسرے روز امریکی ڈالٹ کی قیدر میں ایک مرتبہ پھر اونچی اڑان دیکھی گئی جس کے ساتھ اوپن مارکیٹ میں ڈالٹ مزید تیس پیسے مہنگا ہوا جس کے بعد روپے کے مقابلے میں امریکی کرنسی ایک سو ساٹھ اشاریہ نبی پیسے کی بلان ترین سطح پر پہنچی جس کے ساتھ دوسری طرف اوپن مارکیٹ میں انٹر بینک میں بھی امریکی ڈالٹ کی قیدر میں اضافہ دیکھا گیا کاروباری ہفتے کے تیسری روز امریکی کرنسی کی قیدر میں پچیس پیسے اضافہ ہوا جس کے بعد انٹر بینک میں ایک امریکی ڈالر ایک سو ساٹھ اشاریہ اٹھتر پیسے پر فروکت ہوا ادھر پاکستانی سٹاک مارکیٹ میں بھی بڑی مندی دیکھی گئی جس کے بعد ہیسز مارکیٹ کا سو انڈیکس باتی ہزار چار سو ایک اشاریہ چالیس پوائنٹ پر پہنچا پاکستانی سٹاک مارکیٹ میں تین سو چودہ اشاریہ ارتالیس پوائنٹ کی مندی دیکھی گئی بلکہ ایک موقع پر تو کاروبار کے دوران انڈیکس باتی ہزار ساتھ سو پینسٹ اشاریہ زیرو ایڈ پوائنٹ کی سطح پر بھی دیکھا گیا تاہم اتار چراؤں کے بعد ہیسز مارکیٹ میں مندی دیکھی گئی اور انڈیکس باتی ہزار تین سو ارتالیس اشاریہ اکانوے پوائنٹ کی سطح پر پہنچا کاروبار یا اختتام پر سٹاک مارکیٹ کا سو انڈیکس تین سو چودہ اشاریہ ارتالیس کی کروٹ کے بعد بتی ہزار چار سو ایک اشاریہ چائلیس پوائنٹ کی بھی دیکھا پر پہنچا ڈالر کی اونچی اڈان کے بعد پاکستان میں مہنگائی کا بھی طوفان اونچی سے اونچے چلا جا رہا ہے ڈالر ہے کہ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا آئے روز ڈالر کی قیمت میں اضافہ رکارڈ کیا جا رہا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے ہو تو پلیس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل جی نیوز کو بھی ضرور سسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں